امیر خان کو ٹکر دینا یش کو پڑ گیا مشکل اب بس امید بچی ہے تو یش کے اگلے پروجیکٹ سے KGF 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 یہی شبد ان دنوں چاروں اور سنائے دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ ان دنوں جو یش کا جادو تھیاٹروں میں چھایا ہوا ہے دوستو فلم کو لے کر جو امیدیں لگائی تھی امیدوں کے پار اس فلم نے کافی کچھ دیا ہے کافی لمبے سمیے سے لوگوں نے KGF2 کا انتظار کیا لیکن لمبے انتظار کے بعد یش نے جو درشکوں کو فل دیا وہ واقعی کافی لا جواب رہا ہے دوستو یہ فلم کی ریلیز ہوتے ہی فلم نے لوگوں کے دماغ اور دلوں میں جو چھوی بنائی ہیں وہ کافی خوبصورت بنائی ہیں اتنا ہی نہیں اس فلم نے کئی بڑے بڑے ریکارڈز بھی توڑ دیا ہے بولیوڈ میں سلمان، آمیر، شاروک، اجائے اور اکشے کمار جیسے کلاکار ریکارڈ بنانے میں ماہر کہے جاتے ہیں لیکن KGF2 نے ان سبی کو مات دیتے ہوئے ان سبی ایکٹرز کے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے دوستو آج ہم بات کریں گے آمیر خان کے بارے میں جن کی ایک فلم کا ریکارڈ ابھی بھی یش نہیں توڑ پائے ہیں اور اگر بات کرے باقی ایکٹرز کی تو انہوں نے سبی بولیوڈ کے باقی ایکٹرز کے ریکارڈز توڑ دیا ہے KGF2 نے صرف ہندی بیلٹ میں ہی قریب 412 کروڑ روپے کا کلیکشن کیا ہے جو آج تک بولیوڈ کی کوئی بھی فلم نے نہیں کیا چاہے وہ فلم دنگل ہی کیوں نہ ہو اگر دیکھا جائے تو KGF2 نے دنگل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اگر ہم بات کریں انڈین کلیکشن کو لے کر تو KGF2 نے انڈین کلیکشن میں دنگل کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کیونکہ دنگل نے ہندی بیلٹ میں 387.38 کروڑ روپے کا کلیکشن کیا ہے جبکہ KGF2 نے صرف ہندی بیلٹ میں ہی 412 کروڑ روپے کا کلیکشن کر لیا ہے اور نہ جانے اور کتنے کروڑ کا کلیکشن کرے گی لیکن بات رہے ورڈ وائٹ کلیکشن کی تو دنگل KGF2 سے آگے ہے جبکہ KGF2 کا ورڈ وائٹ کلیکشن 1154.80 کروڑ ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی یہ فلم 1200 کروڑ کے آنکڑے پر پہن جائے گی تو دوستو کچھ اس طریقے سے KGF نے دنگل کو ٹک کر دی ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا اپنے آنے والی اپکمنگ فلم KGF3 سے یہ ریکارڈ بنا پاتے ہیں یا نہیں آپ کیا سوچتے ہو اس خبر پر اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل فلمی نیچر کو سبسکرائب کریں